پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین ہم کاشانہِ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب شرح نہجل بلاغہ میں پڑھ رہے ہیں مکتوب تھرٹی ون اور والیوم نائن میں یہ مکتوب تھرٹی ون ہے اور اس کا ہم نے جیسے کہ آپ کو آغاز میں بتایا اس کے تھرٹی حصوں پر یہ مشتمل ہے اور آپ اس کا پہلا پارٹ ضرور سنیے گا جو اس سے پچھلا تھا اور اب ہم دوسرا حصہ مکتوب کا پڑھنے جا رہے ہیں اس نشست میں دو حصے ہم پڑھ لیں گے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں یہ وہ وسیعتیں ہیں کہ جو مولا نے امام حسن علیہ السلام سے کی تھی تفصیلات اس کی جاننے کے لیے اس سے پچھلا جو پارٹ ون ہے ریکارڈنگ کا وہ ضرور سنیے آگے چلتے ہیں یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں پہلے دوسرا حصہ پڑھتے ہیں عربی میں کہاں سے آغاز ہے اور کہاں پہ اختتام آپ کی سماتوں کی نظر شروع ہو رہا ہے اور ترجمہ پڑھتے ہیں امام بعد میرے لیے دنیا کے موں پھیر لینے زمانے کے ظلم و زیادتی کرنے اور آخرت کے میری طرف آنے کی وجہ سے جن باتوں کا انکشاف ہو گیا ہے انہوں نے مجھے دوسروں کے ذکر اور اغیار کے اندیشے سے روک دیا ہے مگر جب میں تمام لوگوں کی فکر سے الگ ہو کر اپنی فکر میں پڑھا تو میری رائے نے مجھے خواہشات سے روک دیا اور مجھ پر واقعی حقیقت منکشف ہو گئی جس نے مجھے اس محنت و مشقت تک پہنچا دیا جس میں کسی طرح کا کیل نہیں کاف یہ لام کیل ہے یا کیل نہیں ہے اور اس صداقت تک پہنچا دیا جس میں کسی طرح کی غلط بیانی نہیں ہے میں نے تم کو اپنا ہی ایک حساب پایا بلکہ تم کو اپنا سرابہ وجود سمجھا کہ تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے اور تمہاری موت میری موت ہے اس لیے مجھے تمہارے معاملات کی اتنی ہی فکر ہے جتنی میرے اپنے معاملات کی ہوتی ہے اور اسی لیے میں نے یہ تحریر لکھ دی ہے جس کے ذریعے تمہاری امداد کرنا چاہتا ہوں چاہے میں زندہ رہوں یا مر جاؤں اور اب آئیے ترجمہ پڑھنے کے بعد شرعہ تفسیر کی جانب ہیڈنگ ہے اس مکتوب کو تحریر کرنے کا سبب تفصیلات ہیں امام علیہ السلام اس مکتوب کے اس حصے میں پہلے اپنے حالات بیان فرماتے ہیں اور اس زمن میں اس اخلاقی اور انسانی وسیعت نامے کے لیے اپنے اقدام کا سبب یوں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر نظر ڈالی تو دیکھا کہ زندگی کا ستارہ ڈوبنے والا ہے لہٰذا اپنی فکر کرنی چاہیے اور سفر آخرت کے لیے تیار ہونا چاہیے لیکن چونکہ میں تمہیں اپنے وجود کا ایک حصہ بلکہ اپنا وجود ہی سمجھتا ہوں لہٰذا لازم سمجھا کہ ان نصیحتوں اور تنبیہات سے تمہیں بہرامند کروں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اما بعد میرے لیے دنیا کے مو پھیر لینے زمانے کے ظلم و زیادتی کرنے اور آخرت کے میری طرف آنے کی وجہ سے جن باتوں کا انکشاف ہو گیا ہے انہوں نے مجھے دوسروں کے ذکر اور اغیار کے اندیشے سے روک دیا ہے انورٹڈ کوما کلوز امام علیہ السلام اس کلام کے تسلسل میں یوں نتیجہ نکالتے ہیں انورٹڈ کوما کہ مگر جب میں تمام لوگوں کی فکر سے الگ ہو کر اپنی فکر میں پڑا تو میری رائے نے مجھے خواہشات سے روک دیا اور مجھ پر واقعی حقیقت منکشف ہو گئی جس نے مجھے اس محنت و مشقت تک پہنچا دیا جس میں کسی طرح کا کھیل نہیں ہے اور اس صداقت تک پہنچا دیا جس میں کسی طرح کی غلط بیانی نہیں ہے انورٹڈ کوما کلوز یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا سے ممورنا انسان کی بیداری کا سبب بنتا ہے کیونکہ وہ خود کو موت کے قریب دیکھتا ہے اور یہی عمر باعث بنتا ہے کہ وہ خواہشات نفس سے بچتے ہوئے اپنے انجام کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگے غافل کر دینے والی سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کرے اپنے آپ سے سچ کہے اور ہر قسم کے تعصب اور کوتاہیوں سے بچتے ہوئے اپنے مستقبل یعنی سفر آخرت کی فکر کرے ایام فکر کرے امام علیہ السلام نے اس تمہید کو ظاہراً دو مقاصد کے پیش نظر بیان فرمایا ہے پہلا یہ کہ مخاطب کو مکمل یقین ہو جائے کہ جو کچھ اسے بتایا جا رہا ہے وہ بالکل سچ اور سنجیدہ عمر ہے نیز وہ حال اور آئندہ سے مطالق گہرے مطالقہ نچوڑ ہے دوسرا مقصد یہ کہ اپنے فرزند کو بھی اس بات سے خبردار کریں کہ انہیں بھی ایسے ہی مستقبل کا سامنا ہوگا ہمیشہ جوان نہیں رہے گا بلکہ جلد ہی قافلہ عمر اپنی آخری منزل کے قریب پہنچ جائے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ السلام کے فرزند جوانی کی غرور میں مبتلا ہو کر اپنے انجام کو بھلا بیٹھیں اس کے بعد امام علیہ السلام اس نکتے کی طرف بڑھتے ہیں کہ کیوں آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند کو تفصیلی نصیحت کا ارادہ فرمایا حالکہ آپ علیہ السلام کی توجہ اپنے مستقبل اور آقبت کے بارے میں ہے اس بارے میں فرماتے ہیں مولا انورٹڈ کومہ کہ میں نے تم کو اپنا ہی ایک حصہ پایا بلکہ تم کو اپنا سراپا وجود سمجھا کہ تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے اور تمہاری موت میری موت ہے اس لیے مجھے تمہارے معاملات کی اتنی ہی فکر ہے جتنی اپنے معاملات کی ہوتی ہے اور اس لیے میں نے یہ تحریر لکھ دی ہے جس کے ذریعے تمہاری امداد کرنا چاہتا ہوں چاہے میں زندہ رہوں یا مر جاؤں انورٹڈ کومہ امام علیہ السلام کی اس عبارت کہ تمہیں اپنے وجود کا ایک حصہ پایا کی تفسیر واضح ہے کیونکہ اولاد ماں باپ سے پیدا ہوتی ہے اور ان کے اجزاء ماں باپ کے ہی اجزاء سے تشکیل پاتے ہیں لیکن یہ جو فرمایا کہ میں نے تمہیں سراپا اپنا وجود پایا ممکن ہے اس مطلب کی طرف اشارہ ہو کہ تم میرے بعد امام اور میرے جانشین ہو بنا بری میرا تمام وجود تمہارے وجود میں جلوہ گر ہوگا اور تم میرے تمام وجود کی تجلیگاہ ہوگے یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ یہ جملہ جسمانی اور روحانی صفات کے مجموعے کی طرف اشارہ ہو جو قانون وراثت کے حکم کے مطابق والدین سے اولاد کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں اور فرزند والد کے جسمانی اور روحانی صفات کے حامل ہوتے ہیں اس بارے میں عربوں میں ضرب المثل مشہور ہے منجملہ یہ معروف شیر ہے اور شیر عربی میں ہے نیچے اس کے لکھا ہے ترجمہ کہ ہماری اولاد ہمارے جگر ہیں جو روح زمین پر چل رہے ہیں انورٹڈ کومہ یہاں پہ یعنی ترجمہ تھا انورٹڈ کومہ اس کا کلوز ہوا حوالہ ہے شراحنہ جلبلاغہ ابن عبی الحدید جل نمبر سولہ صفحہ نمبر سکسٹی ون آگے چلتے ہیں لکھائے مرہوم تستری تیسین تیرے چھوٹی تستری کی شراحنہ جلبلاغہ میں مذکور ہے کہ ایک عربی نے اپنے بیٹے کی میت کو دفنا دیا اور پھر کہا کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے وجود کے ایک حصے کو دفنا دیا اور دیکھا کہ دفن کرنے والا اور دفن ہونے والا تو ایک ہی ہے حوالہ ہے شراحنہ جلبلاغہ تستری جل نمبر آٹ صفحہ تھری تھرٹی فلکہ لفظ حتی کاننا شیعن کی تعبیر درحقیقت اس بارے میں ایک وضاحت اور دلیل ہے کہ کیسے آپ علیہ السلام کے فرزند ارجمن آپ علیہ السلام کے وجود کا بعض حصہ یا پورا وجود ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس لیے تم پر پہنچنے والی ہر ہر مسئیبت اور ہر رنج گویا مجھ پر پہنچا ہے یہاں تک اگر تمہاری موت آپ پہنچے تو گویا میری موت آپ پہنچی ہے کیونکہ میں اپنی ہر چیز تمہارے اندر دیکھتا ہوں اور تم میری پوری ہستی ہو بہرحال امام علیہ السلام اس حصے میں اپنے فرزند کو اس طویل وسیعت نامے کی تحریر جو توہید معاد آداب زندگی تہذیب نفس اور درست معاشرتی رہن سہن سے متعلق بہترین نصیحتوں اور ہدایات کا مجموعہ ہے اس کا اصل محرک بیان فرماتے ہیں پھر یہ کہ چونکہ معروف حدیث میں اور علی اس امت کے باپ ہیں اس کا حوالہ ہے بحار الانوار جل نمبر سکسٹین صفحہ صفحہ نائنٹی فائیو تو اس کی بنا پر امام علیہ السلام پوری امت کے باپ ہیں لہٰذا اس وسیعت نامے کے مخاطب درحقیقت ہم سب ہی امتی ہیں پھر لفظ ہے ان انا بقی یتو لکا آفنی تو آفنی تو اس وسیعت نامے کی بقا اور جعویدانی کی طرف اشارہ ہے اور حقیقت بھی ایسی ہی ہے کہ اس مکتوب کو ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود اب بھی یہ ترو تازہ اور پر سمر ہے اور یہ آئی شریفہ کا واضح مصداق ہے جو کہ سورہ ابراہیم آیات 24 اور 25 ترجمہ کے مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے سورہ ابراہیم آیات 24 25 سامین یہاں پر دوسرا حصہ مکتوب 31 کا مکمل ہوا اور اب آئیے اسی نشست میں ہم پڑھتے ہیں تیسرا حصہ جو صرف دو لائنوں کا ہے آغاز ہو رہا ہے فَإِنِّ أَوْسِيَكَ بِتَقْوَى اللَّهَ اور اختتام ہے انتا احضتا بے ہی ترجمہ فرزن میں تم کو خوف خدا اور اس کے احکام کی پابندی کی وسیعت کرتا ہوں اپنے دل کو اس کی یاد سے آباد رکھنا اور اس کی رسمانِ ہدایت سے وابستہ رہنا کہ اس سے زیادہ مستحکم کوئی رشتہ تمہارے اور خدا کے درمیان نہیں ہے اگر تم اسے مضبوطے سے تھامے رہو اور اب اس کی شرعہ تفسیر پڑتے ہیں ہیڈنگ ہے سب سے محکم وسیلہ نجات تفسیلات ہیں کہ اس حصے میں امام علیہ السلام اپنی روح پرور نصیحتوں کا اب آغاز کرتے ہوئے مختصر عبارت میں اپنے بیٹے کو چار نصیحتیں فرماتے ہیں نصیحتیں بھی ایسی کہ جو تمام فضائل اور خوبیوں کا نچوڑ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرزند میں تم کو خوف خدا اور اس کے احکام کی پابندی کی وسیعت کرتا ہوں اپنے دل کو اس کی یاد سے آباد رکھنا اور اس کی ریسمان ہدایت سے وابستہ رہنا لکھے تقوی کی ہدایت ایسی ہدایت ہے جسے سب ہی انبیاء اور اوسیاء علیہ السلام نے توحید پر ایمان کے بعد اپنے مشن کا نقطہ آغاز قرار دیا ہے تقوی وہ گوھر ہے جو سفر آخرت کے لیے زادے راہ انسانوں کی ایک دوسرے پر فضیلت و برطریقہ مایار اور بہشت کی کنجی ہے تقوی سے مراد اندرونی خدا تیسی ہر قسم کے گناہ سے پرہیز اور بارگاہ خداوندی میں مواخزے کا احساس ہے اس کا سب سے نچلا حص مرحلہ عدالت اور عالی مرحلہ اسمت ہے دوسری ہدایت میں امام علیہ السلام عوامر الہی کی پابندی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں عطی اللہ کے عنوان سے بارہ تاقید ہوئی ہے اور یہ تقوی کے پرسمر درخت کا پھل ہے پھر لفظ امارتی قلب کا بذکری کی تعبیر ذکر اللہ کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے بغیر دل کا گھر دیران ہو جاتا ہے اور شیطان کی جولانگاہ بن جاتا ہے قرآن مجید میں سورہ راد آیت ٹوئنٹی ایٹ میں ارشاد ہوتا ہے یاد خدا دلوں کی آبادی اور ان کی تسکین دونوں ہی کا ذریعہ ہے پھر لکھا ہے کہ اس ذکر سے صرف لفظی ذکر نہیں بلکہ عملی ذکر مقصود ہے اگرچہ لفظی ذکر بھی بہت اہمیت رکھتا ہے جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ امام تین چیزیں ایسی ہیں جن پر عمل مشکل ترین کاموں میں سے ہے اور ان میں سے تیسرا ذکر اللہ ہر حال میں ذکر خدا ہے اور پھراب علیہ السلام نے ذکر کی تفسیر میں یوں فرمایا کہ ذکر خدا یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرنے لگے تو خدا کو یاد کرے تو یاد گناہ کے درمیان حائل ہو جائے گی اور یہ وہی چیز ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے کہ یقینا جو لوگ خدا طرس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں اور پھر یقائق ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں آگے چلتے ہیں لکھا ہے لفظ الاختسامی الاختسامی بے حبلی کی تعبیر قرآن مجید سے متمسک ہونے کی طرف اشارہ ہے جس میں تمام سعادتوں کے لائحات اور اسباب پائے جاتے ہیں لائحات کی جے لام علیف حمزہ ہے علیف تے اور اسباب پائے جاتے ہیں چنانچہ خود قرآن میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ اللہ تعالی کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو ہم جانتے ہیں کہ آیہ شریف میں عبارت حبل اللہ کے لیے بہت سے معانی ذکر ہوئے ہیں بعض وہ فسرین نے اسے قرآن کی طرف اشارہ جانا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مقصود خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ وسلم ہیں لیکن ان تفاصیر کے درمیان کوئی اختلافات اور منافات نہیں کیونکہ حبل اللہ کے معنی اللہ سے رابطہ ہے جو ان سب پر محیط ہے لائن کو دوبارہ اس لئے امام علیہ السلام اس کلام کے تسلسل میں فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ مستحقم کوئی رشتہ تمہارے اور خدا کے درمیان نہیں ہے اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو اور یہاں پر لکھا ہے کہ حبل یعنی رسی کی تعبیر اس مطلب کی طرف اشارہ ہے چونکہ انسان الہی تربیت کے بغیر فطرت کے کوئی کی گرائیوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے لہذا ایک مضبوط رسی ہونی چاہیے جسے تھام کر وہاں سے نکل کر آسکے اور وہ مضبوط رسی قرآن و اسلام اور اطرت رسول علیہ مسلم ہیں تقوی اور اس کی اہمیت نیز اس کی حقیقت سفہ 172 کے بعد اور خدبہ 161 سفہ 274 کے بعد بحث ہوئی ہے سامین یہاں پر تیسرا حصہ مکتوب 31 کا مکمل ہوا اور ابھی مارے پاس ٹائم ہے ہم اسی نشست میں چوتھا حصہ پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں عربی میں آغاز ہوا ہے اہی قلب کا بالمویزتی اور ہیں اپنے دل کو معوزہ سے زندہ رکھنا اور اس کی خواہشات کو زہد سے مردہ بنا دینا اسے یقین کے ذریعے قوی رکھنا اور حکمت کے ذریعے نورانی رکھنا موت کی یاد کے ذریعے رام کرنا اور فنا کے ذریعے قابو میں رکھنا دنیا کے حوادث سے آگاہ رکھنا اس پر گزشتہ لوگوں کے اخبار کو پیش کرتے رہنا اور پہلے والوں پر پڑھنے والے مسائب کو یاد دلاتے رہنا ان کے دیار و آثار میں سرگرم سفر سرگرم سفر رہنا اور دیکھتے رہنا کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں کہاں وارد ہوئے اور کہاں ڈیرہ ڈالا ہے پھر تم دیکھو گے کہ وہ احباب کی دنیا سے منتقل ہو گئے ہیں اور دیار غربت میں وارد ہو گئے ہیں اور گویا کہ انقریب تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤگے انورٹڈ کومہ یہاں کلوز ہوا اور اس کی شروع تفسیر پڑھتے ہیں حوالہ ہے دل کو نصیحتوں سے زندہ رکھو تفصیلات ہیں امام علیہ السلام وسیعت نامے کے اس حصے میں بارہ ایسی اہم نصیحتیں فرماتے ہیں جو روح و جان کے تکامل اور انسان میں مانوی حیات کی پیدائش کا سبب ہیں آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں انورٹڈ کومہ کہ اپنے دل کو موائزہ موائزہ سے زندہ رکھنا اور اس کی خواہشات کو زہد سے مردہ بنا دینا اسے یقین کے ذریعے قوی رکھنا اور حکمت کے ذریعے نورانی رکھنا ذکر موت کے ذریعے آرام کرنا اور فنا کے ذریعے قابو میں رکھنا انورٹڈ کومہ کلوز امام علیہ السلام ان چھے ہدایات کا آغاز اہیاء قلب عقل اور ادراک کے معنی میں ہوتا ہے جب تک زندہ نہ ہوگا تکامل و ترقی کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا نہیں جا سکے گا اور سیر اللہ وہی سے ہی رکھ جائے گی جو چیز دل سے دل کے زندہ ہونے کا باعث بنتی ہے وہ ایسی نصیحتیں ہیں جو خدا وند تعالیٰ کی طرف سے سمین علیہ مسلام کی طرف سے ان کی احادیث میں بیان ہوئی ہیں اور اسی طرح زمانے کے حوادث اور تاریخ بشر کے صورت میں ہم تک پہنچتی ہیں پھر لکھا ہے کہ حقیقی واز و نصیحت نیکی اور بھلائی کی ترغیب نیز برائیوں سے دوری کی تلقین ہے جو اگر دلائل و شواہد کے ہم راہ ہو دل سے اٹ رہی ہو اور خیر خواہی اور ہم دردی پر مبنی ہو تو دل میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر ورد و امت ہو بز زہادت دل کو زہد و پرہزگاری کے ذریعے مردہ بنانا کے جملے میں قلب سے مراد وہ دل ہے جو خواہشات میں گھرا ہوا ہو ایسے دل کو چاہیے کے زہد کے ذریعے مر جائے اور واض و نصیحت کے ذریعے نئی زندگی پائے یہ تعبیر بہت ہی خوبصورت ہے کہ امام علیہ السلام پہلے دل کے زندہ کرنے کا حکم دیتے ہیں اور پھر اس کے مارنے کا حکم دیتے ہیں پہلا حکم عقل و روح کے مصبت پہلووں کی بنا پر ہے اور دوسرا حکم منفی پہلووں اور عقل کے ہوا و حوز کے ہاتھوں اسیر ہونے کے تناظر میں ہے درحقیقت انسان کا قلب اور روح ایک باغ کی مانند ہیں جس میں پھل پھلدار درخت فالتو گھاس پھوس بھی اگی ہوئی نظر آتی ہے تو اس باغ کا اہیا ان درخت اور پھولوں کے پودوں کی پرورش اور اس فالتو گھاس پھوس کے زائل کرنے پر منحصر ہے جب دل و واض نصیحت سے زندہ ہو جائے اور زہد کے ذریعے اس کے لیے رکاوٹی اناثر ختم ہو جائیں تو تقوی کی نوبت پہنچ جاتی ہے امام علیہ سلام اس جملے کے وقوو وی بالیقین کے ذریعے اس کی تقویت کے بارے میں فرماتے ہیں جو یقیناً اسرار خلقت پر غور و فکر اور اللہ کی بندگی سے حاصل ہوتی ہے تقوی کے بعد دل کو نورانی کرنے کی نوبت آتی ہے اور مولا کا یہ جملہ کہ و نور ہو بال حکمتی میں دل کو نورانی کرنے کے طریقے کی نشان دہی فرمائی ہے جو کہ علم و دانش کی سطح کو بڑھانا ہے اگلے پیرگراف میں آتے ہیں لکھا ہے چونکہ ممکن ہے کہ آدمی کی روح سرکشی کرے لہٰذا پانچ میں اور چھٹے جملوں یعنی کہ ہم ہجے کرتے ہیں تھوڑی سی انک پھیلیتی کرتے ہیں اس جملے میں روح کو رام کرنے کا طریقہ بیان فرماتے ہیں کیونکہ موت کی یاد اور فنہ کا اقرار ہر سرکش اور باغی انسان کو سر تسلیم خام کرنے پر مجبور کرتا ہے بارہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی عزیز کسی ناغہانی حادثے میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو بہت سے نیک اور برے لوگ اس کی تشعی 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 یہ آئین یہ جنازے اور عیسال سواب کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں اور اس موقع پر تسلیم تاثیر عارضی ہو لیکن بہرحال یہ اس بات کی نشان دی کرتی ہے کہ موت کی یاد اور فنہ کا اقرار اگر مسلسل ہو جائے تو یہ سرکش نفس اور شہوات کو رام کرنے میں بہت موثر ہو سکتا ہے اب لکھائے کہ ان چھے ہدایات اور پانچویں اور چھٹے جملے کی فرماتے ہیں اب یہاں پر ایک انورٹڈ کاما میں ترجمہ پڑھ رہے کہ اور دل کو دنیا کے حوادث سے آگا رکھنا اور زمانے کے حملے اور لیلو نہار کے تصرفات سے ہوشیار رکھنا انورٹڈ کاما کلوز کبھی انسان کے دل پر غفلت اور خواہشات کا ایسا دبیز پردہ پڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے متعلق سعادتوں کو سمجھنے سے رہ جاتا ہے غفلت کی کہ ان پردوں کو ہٹانے اور دل کو بینہ بنانے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز بہتر نہ ہوگی کہ انسان دنیا کے تل خوادث آفات اور گناہ گوں بلاؤں پر جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو پیش آتی ہیں غور و توجہ کرے اور دل کی کھوئی ہوئی بینائی کو دوبارہ لوٹائے نیکس پیرگراف میں ہے کہ جملے کا حصہ ہے مولا کے کلام کا فجائے دنیا فیجیم علف حمزہ یہ حمزہ کے ساتھ آئین ہے حمزہ پہ زیر آنے والے تباہ کن واقعات کی طرف اشارہ ہے یا یہ ان تل خوادیس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو انسانی زندگی میں ناخواستہ پیش آتے ہیں اور پھر لکھا ہے لفظ سولت الدہری کی ترکیب اس بات کے پیش نظر کہ سولت کے معنی بہدرانہ حملہ ہے خواہ یہ حملہ کسی درندہ حیوان کی طرف سے ہو یا ظالم اور طاقتور انسان کی طرف سے ان آفات بلاؤں بیماریوں اور ناکامیوں کی طرف اشارہ ہے جو ایک درندہ حیوان کی طرح انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں جب کہ ان کے مقابلے میں وہ اپنا دفعہ بھی نہیں تقلب فہش تقلب اللیالی وال ایام کا جملہ اس اعتبار سے کہ فہش کے معنے ہر قسم کے مکرو اور برے کام کے ہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شب و روز کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں مختلف قسم کے ناخش گوار واقعات پیش جاتے ہیں جو زندگی کے ماحول کو تاریخ بنا دیتے ہیں اگر انسان ان امور پر غور اور دقت کرے تو اس دنیا کے حقائق اور زندگی کے صحیح راستے سے متعلق اس کی بصیرت مزید بڑھ جائے گی پھر امام علیہ السلام اسی مطلب کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ کہ اس پر گزشتہ لوگوں کے اخبار کو پیش کرتے رہنا اور پہلے والوں پر پڑھنے والے مسائب کو یاد دلاتے رہنا ان کے دیار و احثار میں سرگر میں سفر رہنا اور دیکھتے رہنا کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کہاں کہاں سے چلے گئے ہیں اور کہاں مجید میں بار ہا تاقید ہوئی ہے منجملہ ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کومہ کے زمین میں چل پھر کر دیکھو تو سہی کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا جن میں اکثر لوگ مشرک تھے انورٹڈ کومہ کلوز سورہ حج آیت نمبر 46 کا ہم نے ترجمہ پڑھا نیز ارشاد ہوتا ہے سورہ حج کی آیت 46 ہی میں کہ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جو کچھ سمجھتے سوچتے اور کان ایسے جن سے وہ کچھ سن سکتے یہ بات یہ ہے کیا کہ اندھی نہیں ہوتی اور اندھے تو وہ دل ہو جاتے ہیں جو سینوں میں نہیں ہے اور اس کا بھی میں نے حوال آپ پہلے بھی بتایا تا پھر بتاتی ہوں سورہ حج آیت 46 ہی لکھی ہے آگے چلتے ہیں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اس قررہ خاکی کے گوشہ و کنار میں بہت سے شہروں اور دہاتوں میں گزشتہ اقوام کے آثار دیکھنے کو ملتے ہیں ایسے خاموش آثار جنہیں زمانے کے گزرنے نے ویرانی اور کھنڈرات میں تبدیل کیا ہے لیکن این خاموشی کی حالت میں وہ ہزار زبانوں سے حالات بتاتے ہیں اور ہم سب کو دنیاوی زندگی کے انجام و آب آقبت سے آگاہ کرتے ہیں بہت سے ہمارے گزشتگان کی تہذیب کا پتہ دیتے ہیں حالانکہ اگر ان سے عبرت حاصل کریں تو زیادہ سزاوار ہے جیسا کہ خاقانیوں نے قیسریوں کا محل دیکھ کر عبرت حاصل کی امام علیہ السلام اس کلام کے تسلسل میں مزید تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پھر تم دیکھو گے کہ وہ احباب کی دنیا سے منتقل ہو گئے ہیں اور دیار غربت میں وارد ہو گئے ہیں اور گویا کہ انقریب تم بھی انہیں انہی میں شامل ہو جاؤ گے جی ہاں ہر چیز میں شک کی گنجائش ہوگی سوائے اس حقیقت کے کہ ہم سب بلا استثناء گزشتگان کے راستے پر چل پڑیں گے وہ دن آپ پہنچے گا جب ہم اپنے بیوی بچوں دوستوں مال و دولت عہدوں اور اسباب زندگی کو ودا کریں گے اور سب کچھ یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے یہاں پر شرعہ تفسیر مکمل ہوئی اور اس کے بعد مکتوب ترٹی ون کے جو ہم نے حصہ کون سا چوتھا پڑھ لیا میرے خیال سے یہ ہماری شرعہ تفسیر یہاں پہ اس کی چوتھا حصے کی مکمل ہوئی نکات ابھی ہیں جو کہ تین چار صفات پر مشتر ملیں تو وہ اس نشست میں مشکل ہیں تو ان کے نکات ہم پڑھتے ہیں اگلی نشست میں آئیے یہاں سے اجازت خدا حافظ فی امان اللہ